اور پھر کہوں گا اپنے سٹیج کی افادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اب تو مسندوں پر بیٹھنے والی کوئی اور ہے کوئی اور ہے اب قرآن خال خال پڑا جاتے بیان کیا جاتے اب مسندوں کے وارث وہ بنا دیئے گئے جو پرہنہ عورتوں کے ساتھ نیم پرہنہ لباس کے اندر تھیٹروں میں جا کر بیٹھتے ہیں وہ وہاں کچھ اور ہوتے ہیں یہاں تمہارے معلومی ہوتے ہیں اب تمہاری مسندوں پر یہ بیٹھنے لگ گئے ہیں زبان کی انتہا نہیں مراسیوں کو تم نے ممبر رسول پر بٹھا دیئے اوہ اہلِ ایمان جکتے بعد اب تمہارے خطیب بن گئے ہیں جسے دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا آئے وہ شیخ القرآن بن گئے ہیں اللہ مجھ سے پہلے خاکی کہہ رہا تھا یہ عبداللہ شیخ پوری کی اولار اللہ علیہ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو ہر وقت قرآن پڑھتا تھا قرآن پڑھایا کرتا تھا ان مسندوں کی حفاظت کرو مسندوں کی حفاظت کرو یہاں وہ بیٹھے جسے توحید کا فہم ہو جسے پتہ ہو مسلک ہے ندیس جو دربار پر بھی جاتا ہے عید ملات میں بھی جاتا ہے ختم شریف میں جاتا ہے دس میں بھی جاتا ہے ساتے میں بھی جاتا ہے چالیس میں بھی جاتا ہے تھیٹر میں بھی جاتا ہے وہاں مول بھی جا رہے ہیں وہ تمہارے علیدیس ممرو پر بھی بیٹھ کر مسلک علیدیس بیان کریں گے مجھے کوئی ڈر نہیں میں رب کی توحید بیان کرتا پھرتا ہوں اور جب تک جسم میں جان موں میں زبان خون کا آخری قطرہ بھی ہے میں اعلان کر کے کہتا رہوں گا داتر تک کی زمین کے اندر نہیں عرش پر ہوا کرتا جو قرآن کے اور حدیث کے علاوہ کوئی بات کرے کہ خودہ کٹنگ سناؤ اس کا ہاتھ پکر کر مسلک سے علیہ دا کر دو اور عزت سے کہو تشریف لے جاؤ ہم ہی نلائق ہے جو یہ ممبر تمہارے حوالے کر دی ہے ہم اس ممبروں کے وارث ہیں بولو ہم اس ممبروں کے پوچھا بولو ہم ان ممبروں کے وارث ہیں وارث ہم ان ممبروں کے اور اپنی وراثت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں نہیں مانتے ایسے بندے کو اعلیدیس جو علو ہر ہر مزاج اور ہر سالن میں ڈل جاتا ہے اے کوئی مجھے بلائے اپنے درپار پر یا وہ نہ ہوگا یا میں نہیں ہوں گا یہ کوئی کہہ کر تو دیکھیں پھر زندہ واپس آ کر تو بتلائے پھر کوئی بلا کر تو دیکھیں میں اس استاد کا شاگر دوں جس کا نام پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بابل پوری رحمہ اللہ اس نے مجھے مسلمان کیا تھا ورنہ وہیں قبر پرست ٹھیک تھے دلدل کے پجاری ٹھیک تھے یا حسین کہتے ہوئے ٹھیک تھے اور وہ علن اعلان کہا کرتے تھے دنیا دنیا کو بنا سکتی ہے کوئی دیوبندی بریلوی اپنی مسجد میں عبداللہ کو جمعہ کے خطبے کے لیے بنا سکتا نہیں اس کا اعلان یہ تھا حق ایک ہے باطل سب ہے وہ حق کیا ہے رب کی توحید میں کسی کو شریک نہ کر محمد کی اطاعت میں کسی امام کو شرید ہے اللہ مجھے اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت دے